موسیقی 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 اور ہاتھ کے ہاتھ ان کو دھوکے رکھ دیتے ہیں تو اوپر سے ڈالا ہے دیسی گھی اور دھنیا اور ادھر سونیا نے بنائی ہے آلو اور گوبی کی سبجی ہیلو جی رادے رادے سبجی کو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج ہم بنائ رہے ہیں آلو گوبی کی سبجی آلو گوبی کی سبجی یہ بنائ رہی ہے اور موم مسر کے دال میں بنائ رہی ہوں اور ساتھ میں بنائ رہے ہیں ناشتے میں موسیدائر کے لئے پہلے بائک نکل رہا دو اور ساتھ میں ناشتے میں بنائ رہے ہیں رات کو ہم نے دال بنائی تھی کالی مسر وہ بچی ہوئی ہے تو دال والے پرانٹے یہ دال والے پرانٹے ہم پہلے تو بہت زیادہ بناتے تھے کیونکہ پہلے تھوڑی بڑی فیملی تھی نا ہماری تو بچ بھی زیادہ جاتی تھی کسی ایک جنے نے بھی کھانا نہیں کھایا تو پوری کٹوری بچ گئی یا پھر اور تھوڑی ایکسٹرہ بھی بنتی ہی تھی تو اب میں تھوڑا کم بناتی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ ہماری لیفٹ آور بچتی نہیں ہے تو اس میں میں نے دو چمچ کے قریب بیسن ڈالا ہے دال ڈالی ہے دیسی گھی ڈالی ہے دیسی گھی ڈالا ہے اور کوب سارا ہارا دھنیا ڈالا ہے اور مرضی ہے تو اس کے اندر آپ نمک اور میرچ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور تھوڑی اجوائن بھی ایڈ کر سکتے ہو اور ویسے تو ہماری دال میں اچھا کھاسا تڑکا لگا ہوا تھا تو میں نے نمک اور میرچ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے اور اچھے سے ان کو میں نے سیکھ لیا ہے مطلب اس کو جب بیلتے ہیں تو اس کو ہم تکونا یا چکور نہ ہی بنائیں تو اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر پیاز ڈالی ہوئی ہوتی ہے پیاز بھی ڈالی تھی ہاں میں نے بتایا نہیں آپ کو پیاز ڈالی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ فولڈ ہونے میں دکت ہوتی ہے اور میرا یہ ناشتہ تیار ہو گیا ہے مونگ مصر کی ڈال ہے اور ساتھ میں ڈال کے ہی پرانٹے ہیں بٹر لیا ہے ساتھ میں اور جس کو جو جو لینا ہوگا وہ ساتھ میں لے لیں گے اور ناشتہ کرتے کرتے پرانٹھوں کا ہی ڈسکشن چل رہا ہے اور مطلب سونیا کو بھی اچھے لگے یہ پرانٹھے میں سے لیکن ایک بات ہے یہ پرانٹھے جب بھی کھانے ہونا تو تبی کے تبی بناو اور کھاؤ بعد میں تو پھر ان کا ٹیسٹ نہیں سمجھ میں آتا اور تھوڑے سے نا کلر بھی ان کا ڈارک ہو جاتا ہے اور سبجی بننے رکھی ہوئی ہے آلماسٹ میرکھر سے ہو ہی گئی ہے وہ سبجی تو بس تھوڑا سا اس کو بھی گارنش کریں گے دھنیے کے ساتھ اور بس دیکھتے ہیں پھر اور کیا کام کریں گے ہاں آج ایک شیک بنانے کی سوچ رہی ہوں کھر بوجے کا تو وہ آج بناتی ہوں اور وہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا بنتا ہے سبجی کے اندر دھنیا ونیا ڈال دیا ہے ہری مرچی کاٹ کے ڈال دی ہے اور اس کو بھی اب کھالی کر لیں گے کڑھائی کو کیونکہ بڑے بڑے برطن کھالی کر لیتے ہیں ہم لوگ اور ٹیفن جو پیک ہونے ہوتے ہیں پیک ہو جاتے ہیں جو باقی سبجی ہوتی ہے وہ ہم چھوٹے برطن میں نکال لیتے ہیں تاکہ بڑے برطن دھول جائیں ساف ہو جائیں اور سوئی بھی تھوڑی سی ہلکی ہو جائے اور آج میں نے بنایا تھا مسک میلن کا شیک یا سمودھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو تو اس کو میں نے اس کے لئے میں نے ہاف کپ لیا ہے ملک اور ون فورت کپ لیا ہے میں نے دہی اور ایک بڑا چمچ ہے یہ ٹیبل سپون پھولی ہے شکر پیسی ہوئی اور تھوڑی سی میں نے کشمش لی ہے تو اس کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے اور مکسی میں چلا دیا ہے اور آج کل تو یہ کھر بوجے ویسے بھی بڑے میٹھے آرہے ہیں اور جیادہ چینی کی ویسے زیادہ ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کو زیادہ میٹھا کانا ہے تو وہ چینی ڈال لیں نہیں تو چینی نہ بھی ڈالیں تو یہ مطلب جیسے شگر فری بھی ہو جائے گا یہ ایک طریقے سے تو سب کچھ ڈال دیا ہے ایک ساتھی میں نے اور ساتھ میں دو ڈلیاں ڈالوں گی میں برف کی اور بس گھما کے لے آتی ہوں ابھی اور بڑی ہر سا شیک ہمارا تیار ہے اور کبھی بنا کے دیکھنا اس کو اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے پینے میں مطلب پہلے تو دیکھنے میں چیز اچھی لگے گی تب ہی تو اس کو پییں گے تو بجار والے بھی تو یہی کرتے ہیں کہ اچھے سے ڈیکوریٹ کر کے آپ کو چیز دیتے ہیں تو وہ میں اچھا لگتا ہے کبھی آپ بنا کے دیکھنا اچھا لگے گا آپ کو اور گرمی میں تو ویسے بھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ہمارے پاس تو چائی وائی کے ساتھ کھانے کے لیے بسکٹ وغیرہ سب ختم ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی پنجیری بھون لیتی ہوں تو آٹا میں نے بھون لیا تھا وہ اور یہ ڈرائی فروٹس بھی میں نے تل کے رکھ لیا ہیں ویسے بھی ان کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑنا تھا تو یہ اب تھنڈے ہو چکے ہیں ان کو ایک بار پیس لوں گی اور باقی کا سامان بھی ابھی میں باہد میں جو ضرورت پڑے گی تل لوں گی اور اس میں بہت اچھی طریقے سے پیسے نہیں ہیں یہ ڈرائی فروٹس تو میں نے پھر چھوٹے والے جار میں ان کو ڈالا ہے جس میں میں چٹنی وغیرہ پیس تھی ہوں تو کافی سارے اس میں بڑے بڑے سے سابوتی رہ گئے ہیں تو ان کو چھاٹ کے اور اب میں چھوٹے والے جار کے اندر پیسوں گی تو اس میں ایک دم اچھے فائن ہو گئے تھے مطلب بہت زیادہ تو فائن کرنے بھی نہیں ہوتے تھوڑے تھوڑے سے تو بڑے بڑے دکھنے بھی چاہیے اور اس کے اندر یہ آٹا مکس کیا ہے میں نے اب اور یہ تھوڑے سے میں نے مکھانے اور گوند بھی تل لیے ہیں یہ میں نے ابھی تلے ہیں ساتھ میں کشمش ڈال رہی ہوں اور یہ اس کے سیتا فل کے جو بیج ہوتے ہیں پمکن سیڈ اور یہ دوسرے ہیں سن فلاور سیڈ بورا ڈالی ہے تھوڑا سا گولے کا برادہ ڈالا ہے اور یہ میرا دیسی گی ہی ہے پورا اینڈ تک کا نہیں ڈالا میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا کیونکہ اس میں تھوڑا سا کچھ رہ جاتا ہے نا کالا کالا سا تو اب اس کو ملا رہی ہوں اور میں اس وائنڈ ڈالنا بھول گئی تھی تو پھر میں نے الگ سے گھی لے کے گرم کر کے اور اس میں مکس کیا ہے اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزار سے چیزیں لے کے چائوائے کے سن کھانے سے اچھا ہے کچھ گھر میں ہی بنا لو اور ابھی یہ کافی گرم ہے تو ابھی ہاتھ سے ہو نہیں پا رہا تو اب میں کڑچی سے مکس کروں گے اس کو ہاتھوں میں کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ہی ہمیں چائوائی کے ساتھ بنا کے چیز کھا لینی چاہیے کیونکہ بسکٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ تو پتہ نہیں ٹرائی کرتے رہو نئے سے نئے اچھے لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر بیکار ہے تو میں نے اپنے گھر میں یہ پنچری تیار کر لی ہے اور ابھی میں تھوڑا سا مٹھی اور نمک پارے بھی سوچریوں بنانے کی تو دیکھتے ہیں وہ بھی ابھی کب تک بن پاتے ہیں تو یہ میں نے بھر کے رکھ لیا ہے اور تھوڑی سی اور بھی الگ رکھی ہے تو دیکھو اپنے گھر کا ساف ستری چیز ہے یہ کھانے میں بھی بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے اور ہمیں بھی اچھی لگتی ہے یہ تو میری یہ پنجری ہو گئی ہے ریڈی اور اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کروں گی رادے رادے سبھی کو ملتی ہوں پھر آپ سے کل